چوڑ ڈاکو دوسری کو کہہ رہے ہوتے ہیں خود بھی بھئی ہوتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان سپائی مجھے پیاری بہت کرتے ہیں افسر بھی کرتے ہیں کہہ رہے تھے کہ میری ماں بہن کو بھی نہیں چھوڑا ہے عمران خود ڈیپ شیٹ کا حصہ ہے اسلام علیکم جی میں ہوں روبہ اور روج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی بڑے اہم سنگر اور ساتھ سیاستدان بھی بن چکے ہیں برابری پارٹی کو لیٹ کر رہے ہیں جواد احمد ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جواد صاحب پاکستان میں اس ٹائم جو پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے پولرائزیشن ہے اس میں کیا کہیں گے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان دیکھیں آپ نے بڑی سمبل بات کی ہے مجھے بڑا اچھا لگ ہے پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت اور یہ انتشار ہے فساد ہے اس کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں لوگ پاکستان کے اندر کبھی ایسا وقت نہیں آیا جب لوگ ووٹر سے نکل کے اس طرح کے حامی بن جائیں کسی پارٹی کے مختلف پارٹیز کے اب بن چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں ان کے ماں بہن کو بھی لیا ہے اس کے اندر ایون جنرلس کی ماں بہن کو گالیاں دیں ابھی کل وہ کل پرسوں وہ حمید روکڑی ہے وہ بیچارہ تقریباً رو ہی رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سے تھوڑی سی کو بات ہوئی ہے میں نے کہا جی آپ فیصل نصید جو ہیں جنرل ان کے ساتھ پیچ اپ میں آپ کا کروا سکتا ہوں یہ وہ سلمان احمد نے کوئی بے وکوفانہ کردار دا کیا اس کے اندر اس نے آگے بول دیا پھر اس کی وجہ سے ان کو بھی آنا پڑا جیسی وہ آئے ہیں نا ٹی وی پہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں بہن کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے سٹاک ایکسینج سے لے کے آپ کی اکرامک انڈیکیٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں پلس انویسمنٹ جتنی باہر آ رہی ہوتی ہیں سب کی سب جو ہیں وہ نیچے کی طرف نوز ڈائیو کرتی ہیں جب پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہوتی ہے اور یہ سب کو پتا ہے ریل اسٹیٹ تک مداثر ہوتی تو اس لیے جب تک یہ عمران خان ہی فساد کرتا رہے گا اپنی کرسی کے لیے یہ چلتا رہے گا آپ کا جب ہم ٹویٹر ایکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ عمران خان کو ہی ہٹ کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کا جو سیاسی انداز ہے وہ عمران خان کی انیشل جو انداز ہے اس سے ملتا جلتا ہے اسی طرح انہوں نے بھی پارٹی کو متحرک کیا بائیس تال جدوجہد کی آپ اسی سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں لیکن خان صاحب سے غلطیاں کہاں پہ ہوئی کہاں پہ جا کے آپ کا ان کا ایجنڈا بدل گیا دیکھیں میں ایک پہلی بات ہوئی ہے کہ میں ان کو نہیں فالو کر رہا پوری دنیا میں پولیمکس کی اوپر پولیٹکس ہوتی ہے اس ان کو پولیمکس کہتے ہیں مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اکیڈائمک باتیں کرنے سے یا بڑی اچھی گفتگو کرنے سے نیک گفتگو تو لوگ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا پوری دنیا میں نہیں ہوتا آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں آپ بائیڈن کو دیکھ لیں آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں آپ اس میں انگلینڈ میں پارلیمنٹ میں ستک لڑائی ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہوکے ایک دس کو اونچ اونچ شور میں جا کے بولتے ہیں شخصیات جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے عوام ہوتے ہیں اور عوام کی خواہشات کے اوپر شخصیات کو پولیٹکس کرنی ہوتی ہے ہم اگر لوگوں کو نہیں ہٹ کرتے تو لوگ ہماری بات نہیں سنتے لوگ یہ اچھی اچھی بات نہیں فیس بک پہ دانشوری بھری ہوئی ہے آپ کسی بھی فیس بک کے پیج پہ جائیں نا ایسے ایسی دانشوری باتیں سنیں گے آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے اب وہ دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے تو اگر کون کو آپ ہٹ نہیں کریں گے اور وہ میں تو صحیح طریقے سے کرتا ہوں نا میں اپنی صرف پارٹی کو بیلٹ کرنے کے لیے نہیں کرتا مجھے امران خان غلط بھی لگتا ہے لیکن اس کو کرتا اس لیے بھی ہوں کیونکہ میں اس کو کروں گا تو وہ ڈیبیٹ بنیں گی امران خان نے بھی بیانیاں تو یہی سے سٹارٹ کیا نا کہ یہ سرمایہ داری کا جو نظام ہے اور صرف وہی لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اس کو ہٹ کر کے وہ سامنے آئے اور آج وہ کسی اور کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہا جاتا تھا کہ انہیں کوئی لائے اچھا سرمایہ داری نظام کے خلاف تو امران خان کبھی بھی نہیں تھا امران خان کا جو نیریٹیو تھا نا وہ شروع میں یہ تھا کہ لوگوں نے پیسہ بہت بنایا اس ملک کے اندر بعد میں اس کو خیال یہ آیا کہ میرے والد صاحب میں بڑا پیسہ بنایا ہے بھئی چودہ جدا تھے ہیں تو امران خان کے پاس ہیں چودہ ان میں سے ایک آرٹ کنال کا گھر ہے میرے والد صاحب نے وہ پروفیسر تھے میری والد صاحب بھی پروفیسر تھی ہم نے بڑی مشکل سے یہ گھر بنایا ملکے میرے دو بھائی تھے ایک ارکیٹیکٹ تھا ایک ڈاکٹر تھا میں میکنیکل انجینئر تھا اس کے لئے سنگر تھا تو ایک یہ گھر ہے میرے اس کے لئے کوئی گھر نہیں ہے یہ ہوتے ہیں شریف لوگ یا شریف لوگ بھی نہیں کہتے ہیں اماندار لوگ میں سنگنگ سے بھی پیسہ نہیں کمایا کما کے یہ سارب کیا کتنا پیسہ بنا سکتا ہے انسان اس کے لئے میں بس ایک پلوٹ ہے گھر میرا نہیں ہے گھر میرے والد صاحب کا میں بتائی رہا ہوں جب اس نے سوچا کہ یہ پیسہ تو نو جدادیں تو اس کو ملی تھی اس کی چار بہنیں ہیں چار بہنوں کو بھی اگر آپ ڈالیں تو پچیس کے قریب جدادیں بندی ہیں جس کے والد صاحب نے بنائی ہوئی تھی تو پیسہ تو سب نے بنایا اس نے سوچا کہ اب ایک نیرٹیف چینج کروں اب میں یہ نہ کہوں کہ پیسہ بنایا سمایہ دار جگیر دار مافیہ اب یہ میں کہوں کیونکہ شیری مزاری پہ تو جگیر دار ہے نا جگیر داروں کے خلاف بات کرے گا تو شیری مزاری کے خلاف بھی کرنی پڑے گی اس نے ایک نیا سیف طریقہ نکالا اس نے کہا چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو اب چوڑ ڈاکو ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی آپ کہہ رہتے ہیں ثبوت تو دینا نہیں ہوتا عدالت میں جا گیا آپ پروف کرنی سکتے لیکن نیرٹیف بن جاتا ہے پوری دنیا میں کرپشن اور چوڑ ڈاکو کہنے پہ سیاست ہوتی ہے اور یہ غلط سیاست ہے سیاست ہونی چاہیے ایکیومنیشن ویلت پہ جو پہلے آپ نے کہا کہ کیوں نظام ایسا ہے کہ چند آتوں میں ساری دولت جاری ہے باقیوں کے پاس نہیں جاری چاہے وہ چوری سے جاری ہے چاہے وہ ریاست کے نظام کے قوانین کے عام آدمی کے خلاف اور غریب امیر آدمی کے حق میں ہونے سے جاری ہے کسی بھی ویدہ سے جاری ہے لیکن وہ نہیں جانی چاہیے اس پہ ہونی چاہیے سیاست ہے اس کو بائیں بازو دائیں بازو کی سیاست کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے عمران خان نے وہ پکڑا مطلب ایک نیرٹیف جو بینظیر بھٹو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتی تھی اور نواز شریف جو تھے وہ بینظیر کے خلاف استعمال کرتے تھے اور یہ آپ دیکھ رہے تھے مشرف نے بھی پرید مشرف نے بھی آ کے ان دونوں کے خلاف استعمال کیا وہ آج تک چل رہا ہے اس موقع بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چوڑ ڈاکو دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں خود بھی وہی ہوتے ہیں ساری قوم آپ کی جو ہے بزنس سے لے کے ٹریڈ سے لے کے کسی چیز میں ایک آدمی ایسا نہیں اس کے ہاتھ نہ رنگیں ہو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا علمہ نہیں دے رہا جیسے کہتے ہیں پاتھ نہیں ہے ہمارا ہمارا بات سیمپل ہے ہم کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو اپنے لیے قانون سازیہ گر کرنی ہے آپ کی منیوم ویج اتنی ہو جتنی سونے کی قیمت ہو ایک طولہ کی تو پھر آپ کو خود سیاست میں آ کے سٹیک ہولڈر بننا پڑے گا پاکستان میں تو طریقے کاری یہ ہے سیاست کا کہ ریاست انوالو ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے آپ کے پاس کیا دوسرا طریقہ کیا ہے کیسے آئیں گے آپ پارلیمنٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتے عام لوگوں کو پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے تو پیسہ چاہیے جو دوسرا طریقہ ہے نا وہ ہوتا ہے اور وہی طریقہ جو عام آدنی پارٹی نے استعمال کیا ہے ابھی جو جند نے ڈلی میں حکومت بنائی ہے پہ پنجاب میں پھر اب گجرات اب میں نے بتایا اسی یہی طریقہ لیبر پارٹی استعمال کرتی ہے یہ وہ کرتی ہے وہاں پہ انگلینڈ میں یہی طریقہ جو ہے وہ ڈیموکریٹس استعمال کرتے ہیں اسپیشلی برنی سینڈرز نے کیا ہے بھی کچھ درسہ پہلے اور اس نے ملینز آف ڈالرز میں فنڈ ریس کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ عمران خاند ریسنٹلی وہ بھی آکے جو ہے وہ اس کے وقت بھی ہاتھ ڈالا گی جو ہم تو کراؤڈ فنڈنگ کرتے تھے جھوڑ بولتا ہے یہ امیروں سے کراؤڈ فنڈنگ کرتا ہے عام لوگوں کی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ غریبوں سے کراؤڈ فنڈنگ کرتی ہیں اچھا وہ ہوتا گب ہے وہ ہوتا اس ہوتا ہے جب غریب کو پتہ چل جائے کہ یہ پارٹی ہماری ہے اب ہماری پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری پارٹی پاکستان کے ہر گھر میں موجود نہیں ہے اس کا نام جس دن ہماری پارٹی کا نام ایک پورے سب گھروں میں موجود ہوا گاؤں دیاتوں قسموں سب میں اور دوسرا لوگوں کو لگے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ اگر ہم ان کو ووٹ دیں گے تو یہ اور ہم میں سے لیڈر بنا رہے ہیں تو یہ واقعی ایکچولی ہمارے لئے کچھ کریں گے یہ ٹرسٹ ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے اب یہ ٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لئے کراوڈ فرنڈنگ پھر وہ خود ہی کرتے ہیں وہ خود ہی پیسے دیتے ہیں آپ کو آپ کو پتا ہے مثال کے دور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں فرس کریں ایک ہزار روپیہ ایک آدمی آپ کو مہینے کا دیتا ہے اور آپ پس دس کروڑ کی میمبرشپ ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کتنا پیسہ بنتا ہے یہ بنتا ہے دس کروڑ دس ارب روپیہ دس ارب روپیہ میں آپ کے بات نہیں اتنا ہی بنتا ہے دس ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو پر منت ہارا ہوگا اگر آپ کو صرف ایک کروڑ لوگ ایک ہزار روپیہ مہینہ صرف دیتے ہوں تو اس لئے یہ پارٹیز یہ ایسے چلتی ہیں اور ان میں کوئی امیر آدمی پیسہ دے نہیں سکتا نہ آپ اسے لے سکتے بہت آئیڈیل سیچویشن کی آپ بات کریں دنیا میں جب ڈیپ سٹیٹ کا کونسپ پڑھایا جاتا ہے تو پاکستان کی مثالیں دی جاتی ہیں پاکستان کا صحافی باہر جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے عرش شریف عمران خان کنٹینر پر گولیاں لگ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے خود ہی مروائی ہیں کون ہے پیچھے کیا واقعی کوئی ڈیپ سٹیٹ ہے یہاں پر لوگ اگزیمپلز دیتے ہیں ہماری عمران خان پہلے میں تھوڑا سی بات کر پھر آگے واپس آتا ہوں تیسری جو اپنے اگزیمپل دیا ہے نا عمران خان خود ڈیپ سٹیٹ کا حصہ ہے ابھی بھی ہے عمران خان کیا کہہ رہا ہے ڈیپ سٹیٹ کو اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس لاؤ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں خود اپنے بل بوتے پہ آؤں گا وہ کہہ رہا مجھے واپس لاؤ وہ کہہ رہا ان کو باہر نکالو دیکھیں وہ تو خود حصہ ہے اس کو تو افسائیڈ پہ کر دیں اور یہ تو عملہ بھی ہوا ہے اس نے نہیں کروایا لیکن وہ ایک آدمی نے جو تھوڑا سا ذنی طور پر بہت ہی مذہبی جنونی تھا اس نے کیا ہے اور یہ کور اپ کر رہے ہیں ریاست بھی چاہتی ہے کہ یہ بات نہ پہلے کہ ایک مذہب کے نام پہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کرنے کوش کی ہے کیونکہ اس سے ان کی نظریاتی احساس جو ہے نا پاکستان کی وہ مداثر ہوتی کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پھر کیا کریں گے لیکن آپ نے جو کہا ڈیف سٹیٹ بالکل ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں ڈیف سٹیٹ پاکستان کی جو ہے اگر وہ کبھی بھی اور یہ ڈیف سٹیٹ بھی سن لے اگر آپ نے ان کو سٹیٹ پہ کبھی کرنا ہے تو آپ صرف عوامی قوت سے کر سکتے ہیں عوامی قوت ووٹ والی نہیں وہ نہیں جو ووٹ دیتی ہے وہ نہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے ایک جو سے کوئی گلی نکالتی ہے وہ عوامی قوت جو منظم ہے اپنے اپنے علاقوں میں سیاسی طور پہ اور وہ بقاعدہ پارٹی کے میمبرز ہیں اور ایکٹیو میمبرز ہیں اب ہم تو ابھی اس طرف جا رہے ہیں ہم تو جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہمیں نہیں معلوم ہم کبھی کر سکتے ہیں ہمیں نہیں معلوم پاکستان نے بڑی انپرڈکٹی بھر سارا کچھ لیکن عمران خان نواز شیف اور عزوزاری کر سکتے ہیں یہ ایک دن میں کر سکتے ہیں یہ ایک دن میں اپنی پارٹیز کو عام لوگوں کی منظم پارٹیاں منا سکتے ہیں یہ نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ نہیں چاہتے یہ عام لوگوں کو پاور ٹرانسفر کرنا نہیں چاہتے یہ ہر محلے میں اپنی تظیم گھڑی کر سکتے ہیں عام لوگوں کو لیڈیشپ دے سکتے ہیں اور انہی میں سے نکال کے فیلٹر کر کے یہ سوائی سیمیلی میں لوگ بھیج سکتے ہیں یہ نہیں بھیجیں گے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ وقت بتائے گا لیکن اس کے علاوہ ڈیپ سٹیٹ کو سائیڈ پہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے آئندہ الیکشنز کے لیے آپ کی جماعت کی تیاری ہے کوئی لوگیں اتاریں گے کینڈریٹس اپنے عام لوگ ہم تو انظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ناؤس ہو ہم نے اپنی بھی سٹینڈ دیکھنی ہے ہم اصل میں کافی زیادہ اس وقت پورے پاکستان میں کوڈنیٹرز بھی بنا چکے ہیں ہزاروں اس وقت تمہارے میمبرز بھی بہت زیادہ ہیں بہت آشہ ہیں لاکھ میں تو نہیں ہیں لیکن کافی زیادہ ہزاروں میں اور وہ بقیدہ میمبرز ہمارے تو اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ ہم خود بھی اپنی سٹینڈ دیکھیں تو ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہمیں سارے صبحی سیملیوں اور ساری نیچنل سیملی کی جتنی سیٹس ہیں ان پہ لوگ چاہیئے کھڑے کرنے ہم نے اور وہ پھر ہم میکنیزم دیں گے کہ وہ کیسے کھڑے ہوں گے اور وہ فنڈ کیسے کریں گے اپنے آپ کو تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اگر ہم اس دفعہ ہم idealistically سوچیں تو اگر ہم یہ ساڑھے آٹھ سو نو سو جو سیٹس بنتی ہیں ان سب کی اگر ہم سب پہ کھڑا کر جائیں تو اس سے بڑی بات نہیں ہوتی ہم پارٹی کھڑی کر جائیں گے اگر نہیں کر سکتے تو پھر بھی کم از کم ہم ایک بہت بڑی ایک آواز بن کے ضرور آئیں گے بار کیونکہ جب آپ لیکشن لڑتے ہیں تو آپ کے پورے پاکستان میں بینرز آپ کے فلیکسز ہم اتنے پیسان نہیں لگاستے اتنے یہ لگاتے ہیں ہمارے کانڈیڈیٹس نہیں لگا سکیں گے لیکن ہماری بات لوگوں تک پہنچے گی اور میرا خیال ہے کہ اس سے پارٹی بڑھے گی اوبر دیوی پارٹیز پہ بڑی نظر ہوتی ہے ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی آفرز کہیں سے کوئی ہوں گی ہے اسی کمرے میں لوگ آئے ہیں انہوں نے آکے بات کیا کہ آپ کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچیس سی سال لگے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا تو آپ بتائیں کہ آپ کو ہمارے سے کوئی سپورٹ چاہیے ہو تو آپ پاکستان کا ایک احساسہ ہیں نام ہیں اب ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے آپ اچھے آدمی ہیں آپ نے تعلیم پہ کام کی آپ نے پولیو کے میسڈر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس لیے ہم تین تو میرے پاس تمغے ہیں پاکستان گارنمنٹ کے جو کہ صدارتی وارڈ ہیں ایک تو تمغے امتیاز ہے ایک ستارہ عصار ہے اور ایک ہیون رائٹس کو کیا کہتے ہیں عصانی حقوق کا وارڈ ہے یہ تھی انہوں پریزیڈنٹ نے دی تو ظاہری بات ہے ان کو لگتا ہے نا کہ آدمی کو اچھا ہے یہ ویسے ان کو پتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے اس کے کتنا بینک بیلنس ہے اس کے پاس کیا پراپرٹی ہے سارا تو سامنے پڑا ہوا ہے ان کو پتا ہے یار یہ اچھا آدمی چھوڑیں مطلب یہ بے ایمان نہیں ہے تو وہ آگے انہوں نے کہا کہ آپ کر لیں آپ بتائیں کیا سپورٹ تو میں نے ان سے ایک ہی بات کی اور میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک پارٹیاں یہ نہیں کریں گی تو یہ ملک جو ہے یہ سیاسی طور پر کبھی بھی ایک کہتے ہیں نا اس کا حل سیاسی وہ نہیں نکل سکے گا ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور میں تو بہت زیادہ کرتا ہوں میرے تو گانے ہیں جس میں شہید لوگ ہیں ان کے لیے وہ فوج کے سپائی مجھے پیار بہت کرتے ہیں افسر بھی کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے thank you so much